السلام علیکم فرنڈز آپ کا دوست یوٹیوب ان آپ کی خیر بنا حاضر ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اس ویب سائٹ کی کچھ مزید سیٹنگ کریں گے ہم نے اگر اس ویب سائٹ کو گوگل ایڈسن سے مونیٹائز کروانا ہے تو ہمیں کچھ اس میں مزید سیٹنگز کرنی پڑیں گی یہاں پر ہم نے اس ویب سائٹ کو سیٹس کنسول میں ایڈ کروایا جیسا کہ آپ نے سابقہ ویڈیو میں دیکھا ہے تو آپ نے یہاں سے سیٹنگز میں آ جانا ہے سیٹنگز میں آنے کے بعد کچھ چیزیں یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی کہ جو یوزر اینڈ پرمیشن ہے وہ یہاں پر تمام چیزیں آپ کو دکھائے گا یہاں پر آپ نے کچھ مزید تبدیلی کرنی ہے یہاں پر آپ نے اونرشپ ویریفکیشن تو آپ کی ہو چکی تھی اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایسوکیشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر یہاں آپ سے گوگل اینالیٹکس کے بارے میں پوچھے گا کہ کیا آپ نے اپنی ویب سیٹ کو گوگل اینالیٹکس میں کنیکٹ کیا ہے اگر آپ نے کیا ہوگا تو یہاں پر آپ کو یہ شو ہو جائے گی آپ نے یہاں پر کینٹینیو پر کلک کرنا ہے تو یہ یہاں پر آ جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسوکیشن ہو چکی ہے تو جیسے ہی یہ گوگل اینالیٹکس یہاں پر ایڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اینالیٹکس بتا رہا ہے کہ آپ کا جو گوگل انیلیٹکس ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اچھا اس کے بعد آپ نے یہاں پر دوبارہ سے سیٹنگ میں آ جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے چینج آف ایڈریس اگر آپ اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس چینج کرتے ہیں یعنی کہ کسٹم ڈومین لگا دیتے ہیں تو آپ نے تب ہی یہاں پر کلک کرنا ہے ادروائز آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر آپ نے یو آر ویریفائیڈ آنر پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایش ٹی ایمل فائل اور ایش ٹی ایمل ٹیگ اور یہ تمام چیزیں ملتی ہیں تو یہاں پر یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو ویریفائی کرنا ہے تو میں ویریفائی کر لیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ویریفکیشن کمپلیٹ ہو چکے کیونکہ میرا گوگل انیلیٹکس آلریڈی کنیکٹڈ تھا اس کے بعد گوگل ٹیگ منیجر ہے ڈومین نیم پروائیڈر ہے تو یہ گوگل ہی ہے جی تو تو ڈومین نیم پروائیڈر ہے تو یہ اگر آپ نے کسٹم ڈومین لگائی ہوگی تو اسی صورت میں آپ نے کرنا ہے ادروائز اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اب آ جاتے ہیں گوگل ٹیگ منیجر میں تو ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں تو یہ ویریفائی نہیں ہوتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویریفائی کیسے ہوگا اس کے لیے آپ نے ایش ٹی ایمل ٹیگ میں آ جانا ہے اور یہ آپ نے یہاں سے کوپی کر لینا ہے اس کو کوپی کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہیڈ سیکشن میں بوڈی سے پہلے پیسٹ کرنا ہے تو میں اس کو یہاں سے کوپی کرتا ہوں تو یہاں سے میں اپنی ویب سائٹ پہ آ جاتا ہوں بلاغر ڈاٹ کم اور اس کے تھیمز میں چلتے ہیں یہاں پر آپ نے تھیمز پہ کلک کرنا ہے یہاں پر ڈراب ڈاؤن منیو میں ایڈیڈ ان ایش ٹی ایمل اس کے بعد آپ نے ہیڈ ٹیگ کے بعد بوڈی سے پہلے تو ہم نے ہیڈ سیکشن میں آنا ہے تو اس کو ہم بلکل ہی اوپر لے آتے ہیں ہیڈ سیکشن میں ٹیگ منیجر سے بلکل ہی نیچے یا ٹیگ منیجر کے بلکل اوپر یہ آپ کی مرضی ہے یہاں پر اس کو پیسٹ کریں گے یہ کنٹنٹ آئی ڈی ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے یہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ فول ڈیٹیلز یہاں پر اگر آپ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے جسٹ ہم ویریفائی پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ویریفیکیشن سکسیسفل ہو چکی ہے اور اسی طرح سے ایش ٹی ایمل فائل بلاغر میں کام نہیں کرتی تو اس لئے ہم اس کو چھوڑ دیں گے گوگل ٹیگ منیجر ہے گوگل ٹیگ منیجر کے لیے آپ نے یہاں پر گوگل ٹیگ منیجر اس کو سرچ کر لینا ہے آپ کے سامنے گوگل ٹیگ منیجر اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل ٹیگ منیجر کی ویب سائٹ آ چکی ہے اس میں آپ نے اپنی ویب سائٹ کو کنیکٹ کرنا ہے اور اس کو یہاں سے آپ نے ویریفائی کر لینا ہے تو گوگل ٹیگ منیجر کے لیے ہم گوگل ٹیگ منیجر میں آ چکے ہیں تو یہاں پر کریئیٹ اکاؤنٹ اور یہاں پر آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کا نام اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے میرے پاس پاکستان ہے تو آپ یہاں پر اپنا کنٹری سیلیکٹ کریں گے اگر آپ کسی اور کنٹری سے ہے تو یہاں پر آپ نے اپنی ویب سائٹ کا نام ویب سائٹ کا یو آرل جو ہے وہ انٹر کرنا ہے یہاں پر آپ نے ڈبلیو ڈبلیو کے ساتھ انٹر کرنا ہے یا پھر ڈبلیو ڈبلیو کے بغیر تو یہاں پر آپ نے ویب سائٹ ہے تو اس پر کلک کرنا ہے یہاں سے create کر دینا ہے create کریں گے تو یہاں پر یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ یہ اپنی term and condition کو accept کرتے ہیں میں کہوں گا yes اور اس کے بعد یہاں پر یہ save ہو جائے گا اور یہ loading پہ آ جائے گا loading ہونے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا page آئے گا تو یہاں پر یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے tag manager جو ہے اپنی website کے head section میں دینا ہے تو میں دے دیتا ہوں یہاں سے میں اس کو copy کرتا ہوں اور یہاں سے میں edit in html میں already موجود ہوں تو یہاں سے میں enter کرتا ہوں یہاں پر میں paste کر دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ والا red ہو چکا ہے تو میں اس کو کس طرح سے آپ نے ok کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو error آ چکا ہے اس میں آپ نے end کے بعد آپ نے یہاں پر دکھنا ہے amp اور آگے آپ نے یہ semicolon دے دینا ہے تو یہاں پر میں دے دیتا ہوں تو جیسے ہی میں اس میں semicolon لگاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ red ہتم ہو چکا ہے اب میں اس کو save کرتا ہوں تو یہ save ہو جائے گا otherwise اگر یہ red رہتا تو میں اس کو save کرتا تو اس نے save نہیں ہونا تھا اور یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے body tag میں دینا ہے یہ والا آپ نے جو code ہے تو یہاں سے ہم body tag میں بھی چلتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر body search کریں گے سب سے پہلے تو اس کے لئے میں آ جاتا ہوں اسی جگہ پہ اور control F کرنے کے بعد یہاں پر ہم لکھیں گے body body لکھنے کے بعد ہم sex کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ body آ چکا ہے اور یہاں ہم نیچے آ جاتے ہیں اور double enter کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس کو paste کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو save کر دیں گے یہ save ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر ok کر دینا ہے اور آپ کا جو tag manager ہے وہ اس میں لگ جائے گا اور اس کو ہم یہاں سے just publish کرتے ہیں لیکن یہ ہمارا tag manager جو ہے وہ activate ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے ہم اس کو verify کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو verify کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں verification successful ہو چکی ہے اب ہمارا رہتا ہے html file یہ blogger میں کام نہیں کرتا اور domain name provider خود google ہے تو اس لئے ہم اس کو بھی فی الحال چھوڑ دیتے ہیں اگر ہم go daddy یا کسی اور network کی domain کو use کرتے ہیں تو ہم یہاں پر اس کو verify کر سکتے تھے تو یہاں پر ہماری man چیزیں جو تھیں وہ ہماری جو ہے مطلب successfully verified ہو چکی ہیں تو اتنا کام کرنے کے بعد اب آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے اپنی ویب سائٹ پر daily postیں کرنی ہے daily کریں یا ایک ہی دن میں دس دس پوسٹیں کر کے آپ نے اپنی ویب سائٹ کی تمام پوسٹوں کو index کرانا ہے index جب تک آپ کی پوسٹیں نہیں ہوں گی آپ نے google adsense کے لئے بالکل بھی نہیں جانا آپ نے سب سے پہلے اپنی پوسٹ کو index کرنا ہے index کرنے کے بعد جب آپ کی پاس index ہو چکی ہوں آپ کی پوسٹ اگر آپ کی total پوسٹ فرض کرنے 30 ہیں اور اس میں سے 25 یا 24 یا 20 سے اوپر اوپر آپ کی پوسٹ جو ہے وہ index ہو چکی ہیں تب آپ google adsense کے لئے جا سکتے ہیں اور google adsense سے approval لے کر اپنی ویب سائٹ سے earning کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک اور important چیز بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی ویب سائٹ بنا کے آپ ان سے بہت زیادہ earning کر سکتے ہیں فرض کریں آپ کی ویب سائٹ پر traffic نہیں آتا تو آپ earning نہیں کر پاتے تو یہاں پر آپ ایک کام مزید کر سکتے ہیں کہ یہ جو طریقہ اکار میں نے آپ کو پورے کورس میں سکھایا ہے آپ اس طریقہ اکار سے اپنی ویب سائٹ کو بنائیں الگ الگ جی میل پر ایک ایک ویب سائٹ بنائیں اپنا ایک ایک ایڈسنس جب آپ کی ویب سائٹ monetization کے لئے eligible ہو تو الگ ایڈسنس بنا کے الگ ایڈسنس پر اس ویب سائٹ کو approve کروائیں اور اس ایڈسنس میں آپ نے اپنا نمبر اور نام use نہیں کرنا کیونکہ جیسے ہی آپ کی ویب سائٹ approve ہو تو آپ نے اس ویب سائٹ کو sell out کر دینا ہے یہاں پر آپ کو میں نے دوسرا طریقہ اکار بتا دیا کہ آپ اس کورس سے at least earning ضرور کر پائیں گے چاہے آپ اپنی ویب سائٹ پر traffic لا کے کرنے یا اپنی ویب سائٹ کو sale کر کے کریں اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنے ویب سائٹ یا اس blogging کورس سے کس طرح سے earning کرنا چاہتے ہیں ویسے تو یہ کورس already یوٹیوب پر available ہے لیکن ٹکڑوں کی صورت میں ہے میں نے اس تمام کورس کو اکٹھا کر کے شروع سے لے کر gmail بنانے سے لے کر end تک یہاں پر upload کیا ہے آپ کو ایک ایک چیز سمجھائی ہے اگر ابھی بھی کوئی چیز رہتی ہوگی تو آپ currently مجھے comments میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اس پر بھی ویڈیو بناؤں اور آپ کے ساتھ اس knowledge کو بھی share کروں امید ہے تمام ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیوز بھی بہت اچھی لگی ہوں گی اگر آپ کوئی ویڈیوز اچھی لگیں تو اس کو like کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ